فاطمہ بزت منی اب جنت الوقی کیا ہے بیرمتی کی ان کو توڑ دیا لیکن فاطمہ زہرہ کے ساتھ ساتھ آئمہ بھی موجود ہیں اور احتجاد کیا جائے گا خور کی بیرمتی کی ان کو توڑ دیا لیکن احتجاد کیا جائے گا خور کی سعودی عرب کی گورنمنٹ کو ہوش میں لائے جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والصلاة واللہ سجد الانبیاء خاتم النبین الملقب التحویسین سجدنا عاشقین مولانا بن قاسم محمد وہل بیت تیبین التعالی المعصومین اللہ عنہ اللہ عزائی وعظائی وقیم من قریفہ مجمعین من لائنہ حاضر لا یوم الدین اما وقت فقط قال رسول اللہ فاللہ اللہ علیہ وسلم فاطمہ بزت منی رسول خدا نے فرمایا کہ فاطمہ میرا جز ہے میرا ٹکڑا ہے میں اگر رسولوں کا سردار ہوں میں رسالت کا عامی ہوں تو یہ میرے ساتھ ساتھ شریع کے رسالت ہیں اب جناب فاطمہ زہرہ کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا لیکن رسول خدا کی وفات کے بعد ہی جناب فاطمہ زہرہ کے اوپر ایک مسئیبتوں کا پہاڑ شروع ہو گیا اور اس کے بعد چھ مہینے سے بھی زیادہ آپ زندہ نہیں رہ پائیں اور مولاہ کائنات نے ان کو دفن کر دیا اور قبر کو اس طریقے سے رکھا گیا کہ دو تین نشانات بنایا گئے جہاں پر ایمہ نے قبر کی تفضیق کی وہ نشان جنت البقی کے اندر جناب فاطمہ زہرہ کی قبر کا تھا اب جنت البقی کیا ہے اسلام کے اندر جب رسول خدا نے چالیس سال کے بعد اعلان کیا اور اسلام کی تبلیغ شروع کی تو مکہ کے اندر جو خاندانی قبرستان تھا رسول خدا کا وہ جنت المولہ کا لاتا ہے اس کے اندر رسول خدا کی بیوی جناب خدیجہ کی قبر ہے جناب ابو طالب کی قبر ہے جناب عبداللہ کی قبر ہے جناب عاملہ کی قبر ہے وہیں میں جناب عبد المطلب کی قبر ہے دوسرا قبرستان مکہ کے بعد جب رسول خدا حجرت کر کے مدینے میں آئے تو وہ قبرستان جنت البقی کہلایا تو ایک مقام جنت المولا تھا جو کہ مکہ کے اندر ہے دوسرا مقام جنت البقی ہے جو مدینہ کے اندر ہے جب مدینہ کے اندر حجرت کرنے کے بعد رسول خدا تیرے پن سال کی زندگی جب تھی گزر چکی تھی وہاں پر آئے تو جہاں پر آپ جناب ابو عیو منصاری کے ہاں ٹھہرے تھے اس کے قریب میں ایک زمین خریدی وہاں نخلستان تھا پیڑ لگے ہوئے تھے اور اس کو آپ نے قبرستان کے اندر تفضیل کیا اس قبرستان کا نام جنت البقی رکھا گیا اب یہ جنت البقی میں ہی سب سے پہلے جو وہاں پر دفن کیے گئے جو وہاں کے انصار میں سے تھے عفد بن زرہرہ وہ سب سے پہلے دفن کیے گئے اور اس کے بعد جنگ بدر ہوئی بدر کے بعد میں پانچ اجری میں جناب عثمان بن مازون کو وہاں پر دفن کیا گیا یہ پہلے محاجر تھے جن کو وہاں دفن کیا گیا اس کے بعد یہاں پر رسول خدا کی جناب خدیجہ کے علاوہ جو اور بیویوں تھی وہاں دفن ہیں جناب عباس کی والدہ جناب عم البنین وہاں دفن ہیں رسول اللہ کی چطہ جناب عباس وہاں دفن ہیں اور ایک سلسلہ وہاں پر رہا ہزار سے زیادہ وہاں پر صحابی اور اس کے بعد کافی تعداد میں تبعید تابعین و تابعین سب وہاں دفن ہیں رسول خدا نے اپنے بعد میں دیکھا کہ بھئی یہ ایک کفستان ضروری ہے مسلمانوں کے لئے لہذا رسول خدا تو وہاں دفن کی گئے جو خجرہ تھا ان کا اس کے بعد جناب فاطمہ زہرہ وہ حضرت علی نے حضرت بقیم دم کیا گیا اور اسی کے اندر پھر امام حسن علیہ السلام کہ جب پچاس حجری میں شہادت ہوئی تو ان کو وہاں دفن کیا گیا اس کے بعد امام عزید اللہ عبدین علیہ السلام کہ جب پچانوے حضرت میں شہادت ہوئی تو ان کو بھی وہاں دفن کیا گیا اس کے بعد امام محمد باقی علیہ السلام امام جعفر صاجر علیہ السلام ایک سوانتالی حضرت میں شہید کیا گیا ان کو بھی وہاں دفن کیا گیا اس طریقے سے وہاں پر جناب فاطمہ زہرہ کے ساتھ ساتھ آئی امام بھی موجود ہیں اور یہ مبارک جگہ تھی یہاں مظہرات بنا دیئے گئے تھے بات کو سلسلہ جاری داد جنتالبقی کے برابر میں یہودیوں کا قبرستان تھا عثمان جو خلیفہ تیسے تھے حضرت عثمان کو وہاں دفن کیا گیا تھا جہودیوں قبرستان معاویہ کے دور میں کیونکہ وہ بنی امیہ سے جناب عثمان بھی تھے معاویہ بھی اسی خاندان دے تھے لہذا انہوں نے قبرستان یہودیوں کا دعا اس کو جنتالبقی کے اندر ملا دیا میں نے خود جنتالبقی میں جا کے دیکھا ہے اب وہ قابل لمبا جوڑا قبرستان ہے نکھائی پڑھیں گی وہ جناب فاطمہ زہرہ کی قبر ہے اور جو آپ بائیں ہاتھ کو جائیں گے تو جناب عم البنین کی قبر ہے اس طریقے سے مولا کاعنات کی دونوں بیویوں کی قبریں اندر جائیں گے ایک کی دائیں طرف ہے ایک کی دائیں طرف ہے جناب فاطمہ زہرہ کے قریب میں ہی ملی ہوئی سائٹ میں جو قبریں ہیں امام حسن کی امام مزن العابدین کی امام مبقر امام جاور صادق اس طریقے سے پانچ معصومین وہاں پر دفنے ہیں اس کے بعد میں جو بوروں کے خوجوں کے اسماعیلیوں کے محمد بن اسماعیل ہیں ان کی قبری وہیں پر ہے اب اس قبرستان کا سلسلہ چلتا رہا جب صفی حکومت ایران والوں کی وہاں پر ہوئی تو انہوں نے اس پر مظہرات اسی طریقے سے بنا دیئے اٹھارہ سو چھئیس بھی میں محمد بن عبدالوہاب جو وہابی فرقے کا موجد تھا فاؤنڈر تھا اس نے محمد بن سعود کے ساتھ مل کے یہ پیٹ کیا کہ ہم اس کے پر قبضہ کریں گے اور اس نے کچھ لوگوں کو اکھٹا کیا اور کربلا پر قبضہ کیا مکہ مدینہ پر قبضہ کیا اور وہاں جتنے مظہرات بنے ہوئے تھے ان کی بیرمتی کی ان کو توڑ دیا لیکن اٹھارہ سو اٹھارہ عیسی میں عثمانی حکومت نے پاشا کے ذریع جو مصر کا ان کا نمائندہ تھا ان کو ہرا دیا اور یہ پس ہو گئے لیکن ایک مرتبہ انہوں نے سادشیں رچیں مسلمانوں کے خلاف جو لوگ تھے ہافت طریقے سے انگریزوں کے ساتھ میں مل کے انہوں نے دھیرے دھیرے اپنے کوشن شروع کی عثمانی خلافت کے خلاف یہ کھٹے ہوئے اور انہوں نے موجودوں کے اندر اپنے نمائندے بھیجے پیسہ انگریزوں سے ملتا تھا اور وہ وہاں موجودوں میں پہنچتے تھے انہوں نے اپنے لوگ تیار کیے نتیجہ یہ ہوا دوبارہ سے ان کا حجاز کی اوپر قفضہ ہو گیا یہ کہے تو حجاز میں شریف خاندان کی ہم حکومت تھی عثمانی خلافت کی طرف سے وہاں پر مدینہ مرورہ میں مکہ مقرمہ میں لوگ تیار تھے لیکن انہوں نے یہ سوچ کے کہ اس کی بے حرمتی ہوگی لہذا انہوں نے کچھ نہیں کہا یہ کچھ لوگ تھے سیکروں کی تعداد میں تھے انہوں نے انہوں نے ختل عام کیا مزہ نبو کی بے حرمتی کی خانہ کعبہ کے بے حرمتی کی اور وہاں قفضہ کر لیا قفضہ کرنے کے بعد میں انہوں نے اس وقت کا جو قاضی تھا جس کا نام عبداللہ ابن بلہد تھا یہ وہ تھا کہ عبداللہ ابن محمد بن عبدالوحاد کی اولاد میں تھا یہ سب سے بڑا قاضی تھا اس سے فتوہ لیا اس کے ساتھ ساتھ مدینہ کے لوگوں سے بھی اس نے فتوہ لے لیے اور ساتھ ساتھ جو اخوان ایک گروپ تھا جو ان کا فالور ینگ بلٹ تھے انہوں نے اس طریقے سے اس کو ملا کے وہاں کے تمام جنرلت البقی کے مزارات کو منظم کر دیا اس سے پہلے یہ جنرلت المواللہ کے مزارات کو منظم کر چکے تھے انگریزی رائٹر ہے جنرلسٹ ہے وہ وہاں پر دیکٹ اس پر پہنچا ہوا تھا اس کا نام دون سوٹر ہے وہ کہتا ہے کہ جب میں وہاں گیا تو میں نے ایلڈن فتر وہ کہتا ہے کہ میں نے وہاں جا کر یہ دیکھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ زلزلہ آ گیا ہو کب نے سب بکھری پڑی تھی کہیں پتھر تھا کہیں کنکر تھا کہیں لکڑی تھی کہیں سریعہ تھا کہیں بالو تھا جیسے زلزلے میں حالت ہو جاتی ہے ان لوگوں نے اس بات کا قطعہ شعال نہیں کیا کہ نبی کی بیٹی کے مزار ہیں جس کے ساتھ وہاں کچھ مفجدیں بھی تھی ان کو بڑھا دیا گیا اس طریقے سے اپریل کے مہینے میں اٹھارہ اپریل کو انیس سو چھپے دیسویں میں اس کو پوری طریقے سے ملہم کر دیا گیا اس وقت آٹھ شوال تھی یعنی عید کی آٹھ تاریخ تھی اس کو جو میں غم قرار دیا گیا آج تک دیعا افساروں کے نام سے اس کو مناتے ہیں اور تب ہی سے سنی اور شیعہ تمام لوگ مل کے اس بات کی ڈیمان کرتے رہے ہیں کہ وہاں پر دوبارہ سے تعمیرات کی جائے لوگوں نے پروٹیسٹ کیا تھا اس کے بعد نشانات باقی کر دیئے گئے تھے سعودی عرب کی گورنمنٹ نے یہ کہا تھا کہ ہم دوبارہ تعمیرات کر دیں گے ابھی وہاں جا کے اگر آپ دیکھیں گے تو ایٹ کے نشان لگے ہوئے ہیں ایک پہچانسی بنی رہتی ہے یہ اس لیے تھا کہ دباؤ دنیا نے بنایا تھا یہ چاہتے تھے کہ رسول خدا کے روزے کو بھی مسمار کر دیں لیکن پوری دنیا کے مسلمانوں نے احتجاج کیا اور اس کے بعد سے آج تک وہ پوزیشن بنی ہوئی ہے اب تھوڑے حالات پہلے کے مقابلے بہتر ہیں صبح کو نماز فجر کے بعد وہاں جانے کی اجابت ملتی ہے شام کو نماز اثر کے بعد میں اجابت ملتی ہے لیکن آپ وہاں دعا نہیں پڑھ سکتے آپ ماں گریہ نہیں کر سکتے آپ ماتم نہیں کر سکتے عورتوں کے جانے اوپر روک لگی ہوئی ہے حالی جب جنگ احد کے پہاڑیوں کی طرف آپ بہار کو جائیں گے روڈ سے تو بسوں میں سے آپ زیارت کر سکتے ہیں اس طریقے سے آج تک اس کا کیا جا رہا ہے ہندوستان میں تیس سال سے زیادہ ہو گئے کھلن کھلن دن تر منتر کی اوپر ڈیمانسٹیشن ہو رہا ہے اور آج یہ تیپ آیا ہے کہ دنیا بھر میں احتجاد کیا جائے گا اور پچھلے سالوں کی طرح لکھنو میں بھی لندن میں نیویارک میں ایران میں ہر جگہ اعلان کر کے کہ سعودی عرب کی گورنمنٹ کو ہوش ملایا جائے اگر انہوں نے ابھی بھی اس کو تعمیر نہیں کیا تو انشاءاللہ جلد امام کا ظہور ہوگا اور اس وقت امام ان سے بلہ لیں گے یہ مار بھی کھائیں گے تعمیرات بھی کرائیں گے اور اللہ جو ہے ان کے جتنے بھی انہوں نے گناہ کیے ہیں جو کچھ ظلم و زیادتی فاطمہ زہرہ کے ساتھ کی ہے نبی کے حال کے ساتھ کی ہے اس کا حساب کیا جائے گا اور اس وقت یہ اگر مغفرت کی دعا بھی مانگیں گے تو ان کی قبول نہیں ہوگی جیسے کہ فرون نے ٹوپتے ٹائم کہا تھا کہ مجھے بخش دے اب ان کا حساب کتاب ختم ہونے والا ہے ابھی بھی وقت ہے اگر یہ تعمیر کر دیں گے تو کوئی فقت آیا کہ اللہ کو ان کی اوپر کچھ رحم آ جائے لیکن اگر انہوں نے نہیں کیا تو انشاءاللہ جل نعرہ بلند ہوگا کہ جل حق و زیق الباطل ان الباطل اکاند احوکا اس کے بعد میں کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا اور اس وقت ہم دیکھیں گے کہ امام زمانہ اپنے دادی کا روضہ بنوائیں گے ہم لوگ وہاں انشاءاللہ پہنچیں گے اور خوشی سے کہیں گے کہ نبی کی بیٹی کا روضہ ہے ہمیں وہاں ماتم کرنے کا بھی حق ملے گا وہاں زارت کرنے کا بھی حق ملے گا دعائیں کرنے کا بھی حق ملے گا اس وقت ہم مومنین کے لئے دعا کریں گے اور جنہوں نے ذاتی کیئے ان کی اوپر لانو تو تبرہ کہیں گے واہ خلال اللہ و آمن